میں نے آپ کو کہا تھا معیشت کا تذکرہ کرنا ہے نا تب ہی تو ہماری آنکھیں بہر آ جائیں گی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اسحاق دار صاحب کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ایک تو عوام تو پریشان ہیں ہی اپوزیشن والی پریشان ہیں اور اب پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی ایسا ہی کرنا تھا تو پھر مفتا کو کیوں نکالا بلکل جی جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے اور کل جیسے ڈاکٹر آبیس علیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر مستا اسماعیل صاحب کو اس وقت جو وہ کر رہے تھے وہ کرنے دیتے اور ایک اور چیز جو نے بہت اچھی کیا اور میرے خواہد سے we all should learn from it کہ کبھی بھی آئی ایم ایف کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر اپنی حکومت چلا لیں کیونکہ یہ پہلی حکومت نہیں ہے اور کوئی آفتی حکومت بھی نہیں ہے جو آئی ایم ایف سے رابطہ کیے بغیر غیر معاملات کو چلائے گی سو آئی ایم ایف پر کبھی بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے تمام طرح جو پولٹیکل پارٹیز ہیں نا یہ اپنے پلوں سے بان لیں کیونکہ اگر آپ آج سیاست کریں تو اگلی دن خود آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر آپ کے سامنے تمام طرح سیچویشن بھی ہوگی تو خیر یہی بات ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساگڈار صاحب جو کہ کہتے تھے آئی ڈونٹ کیئر بھر مینیج بٹ ناو ہی کیئر 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 بٹ ناو ہی کیونکہ وہ اپنی کابینہ بڑھائے جا رہے ہیں اپنے ششکے آج ہی ہم نے صبح صبح آپ کو بتایا کہ بھئی پچھتر ملین روٹا ہے وزیراعظم آفیس کے لیے مانگ لیے تنخائی نہیں بھئی خرچے بڑھ گئے خرچے بڑھ گئے اب مسئلہ لیکن یہ کہ جو اساگڈار صاحب کی جو پولیسیز ہیں مطلب اف کورس ان کو باتیں تمام طرح ماننے جو ایم ایف نے کہا تھا تو آپ پہلے مان لیتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا آج وہ جو اتنی شیکی پوزیشن ہے اسے مانگے جا چکے ہوتے ہیں جو within مسلم نون آوازیں اٹنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ اساگڈار صاحب کو آپ پھٹائیں مطلب یہاں تک باتیں بھی لوگ کریں کہ ان کی وجہ سے ہماری پارٹی کا جو پولیٹیکل وہ جو کہتے ہیں کہ پارٹی کی جو سیاست ہے وہ اب خطرے میں پڑ گئی کیونکہ آگے جب الیکشن میں جانا ہے تو وہ کیا چیز کیونکہ ہر پارٹی کا پولیٹری کا منجن ہوتا ہے وہ کیا چیز بیچیں گی کیونکہ مہنگائی آپ نے دیکھے تنی زیادہ آپ نے کر دی اور آپ نے مہنگائی کے خلاف تھے تو اب جو ہے وہ مسلمی نون آکے کھڑی ہو گئی ہے پارٹی کے کچھ لوگ اس بات پہ آکے کافی زیادہ بزید ہوگے کہ آپ ان کو ہٹائیں وہ کہنے کہ پوری پی ڈی ایم کو اس میں شامل کریں کیونکہ جو مہنگائی ہو رہی ہے تو اس میں صرف جو لوگ ہیں جو تنقید کر رہے ہیں وہ مسلمی نون اور اساقڈار صاحب وہ کر رہے ہیں اور اساقڈار صاحب وہ نونلی کو بھی اس لیے کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے بڑا ان کو سپورٹ کیا تھی جب وہ آئے تھے ہاں جی لیکن اب مریم صاحبہ کہتی ہے کہ حکومت تو تب ہوگی جب نواز شریف پاکستان ابھی ان کی حکومت نہیں ہے شہباز شریف صاحب پھر سوچ لیں کہ پھر کیا انہوں نے کرنا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کتنی زبردست طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو سائیڈ پر رکھا ہوا دیا یہ آپ امیجن کریں کہ ان کا سارا فوکس اس سے خارجہ محاذ پہ ہے بلاول صاحب کے ایمیج بیلڈنگ پہ ہے مطلب میں مختلف شوز میں جب بات ہم کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے اندر تو وہ آ کے سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے بلاول نے کیسے جواب دیا تھا جے شنکر کو اور کس طرح سے موڈی کو کہا تھا کہ he's the butcher of gujarat تو they are focused over there مطلب انٹرنیشنل tours and trips ایسے لگتے ہیں بہت بڑے لیول پر جو پی آر کیمپین بھی ہے آپ نے دیکھو نہیں توکہ اس وقت جو آئے تھے ہمارے پاس انہوں نے بھی predict کیا تھا کہ آگے چل کے بلاول کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے بہت بڑے لیول پہ بات اس پہ کر رہے ہیں وہ بہت سارے ممالک کے ساتھ جب آپ کو بھی غمت آگے جا کے آنے والے دن میں بنائیں گے تو یہ بھی بڑا depend کا تھا کہ آپ کے تمام ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں آپ کے باقی جو خطے کے دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں everything matters a lot خیر جی coming back to the topic جو ممالک کے economy situation ہے اس کو دیکھتے ہوئے کل جو ہم نے بات اٹھائی تھی ہر چیز معیشت سے جوڑی ہے ہر چیز کی کہ معیشت سے جوڑی ہے اور کبھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بھئی اگر اتنی مہنگائی کرنی تھی یا امام تو شرائط ماننی تھی ایسا mini budget لے کر آنا ہی تھا تو جب مفتہ اسمیل سے آپ کر رہے تھے تو ان کو کرنے دیتے تو ظاہر ہے کہ وہ time دیکھ لینا مدیہا آج ستمبر میں اشاریہ مصبت جانا شروع ہو گئے تھے we were on the track تو ہم off track کیسے ہوئے ذرا بات کر لیتے ہیں from the man himself مفتہ اسمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ مفتہ صاحب ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہیں کہ سپتمبر تک اور اس سے پہلے چیزیں کافی بہتر ہونے جا رہی تھیں یعنی کہ ایک سمت نظر آتی ہے اب تو جو فیصلے ہو رہے ہیں یا جس طریقے سے چیزیں سیٹل کرنے کی کوشش کریں ساکھ دار صاحب after a delay of four months آپ متفق ہیں ان کی ساری پالیسیز سے جو وہ کر رہے ہیں ابھی شکریہ بھائی نہیں اب تو اتفاق کے رائے ہو گیا ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور آئی ایم ایف سے بنا کے رکھ لینی چاہیے تو اب تو خیر دار صاحب بھی اس راہ پر آ گئے ہیں دیر تاخیر کر دی انہوں نے اس کا نقصان ہو گیا اور جو کچھ بھی گوا لیکن اب تو میرے خواہ سے اس راہ پر آ گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پھر لانا چاہے تو یہ ہم آئی ایم ایف سے اگریمنٹ تیگ کر لیں گے اور کنٹری کو ڈیفالٹ سے ہنڈیڈ پرسنٹ بچا لیں گے اور پھر انشاءاللہ بہتری آنا لگے گی اور سمت نظر آنا شروع ہو جائے گی لیکن ابھی تو آپ پوزیٹیو ہیں اس وقت بھی آپ پوزیٹیو تھے کیونکہ دیکھیں ملک کو ڈیفالٹ سے نکالنا چاہے کسی رو پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے یہ ہم تمام طرح لوگوں کی اس میں ایفورٹ ہونی چاہیے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف نہ جائے لیکن اس وقت جن پولیسیز کے والے سے آپ بات کر رہے تھے اور اس وقت انہی پولیسیز کو ہم نے دیکھا کہ آپ کے خلاف آ کے کھڑے ہوئے آپ کی پارٹی کے اندر سے لوگ پھر میں دیکھا اس آگرہ صاحب بھی وہ اگرم سے سامنے آگئے جب آپ نے پیٹرول کی پرائزز بڑھانے شروع کی تھی تو اس کے بعد پھر آپ کو لنڈن بھی بلا لیا گیا تھا آپ کے لنڈن میں ایک طرح سے پیشی ہوئی تھی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا تو آپ کو وہاں پہ بلا لیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر معاملات بھی کافی زیادہ چینج ہو گئے تھے تو کیا اب کہیں ایسا ہوتے کہ آپ سے بندہ پارٹی کے لوگ کیونکہ آپ پارٹی کا بھی بڑا ایک ناکذیر حصہ ہیں تو آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہاں بھی کچھ چیزیں اچھی تھیں جو کہ اس پر کر لیتی کہیں نہ کہ یہ ریلائزیشن ہے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں لیڈرشپ کے لیبل پر تو میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے لیکن جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس میں بالکل کانٹیکٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو یہ پورے پاکستان کو ریلائزیشن ہے کہ جو مفتا کہہ رہا تھا اس وقت بھی سچی بات ہے کہ مسلم لیگ کے بیشتر لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ جو ڈار صاحب فرما رہے ہیں وہ کتن غلط ہے اچھا مفتا صاحب اب ذرا یہ بتائیے گا کہ اوورال جو ہم سیچویشن اس وقت دیکھ رہے ہیں ایک وہ لوگ جو کہ جن کے پاس ڈیسیجن میکنگ کیپیسٹی ہوتی ہے ان کے لیے یہ کہہ دینا کہ ہاں ان سے غلطی ہو گئی اور اب وہ لائن پر آگئے ہیں لیکن اس کا آپ دیکھیں کہ خمیازہ کون بھگت رہے ہیں عوام بھگت رہے ہیں ہم بھگت رہے ہیں یہ جو مہگائی کا ایک سیلاب آیا جو ریمیٹنسز ہماری آپ دیکھنے کے کہاں پر جا کے رک گئی تھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ کوئی غلط فیصلہ کر دے تو کہیں کہ ہاں جی یہ ججمنٹ ایرر تھا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کی فوراں تحصیح تو کرنی چاہیے مطلب غلط رہ پر کوئی ہے تو اس کو صحیح رہ پر تو ڈالنا چاہیے اب اس کے اندر ایک مختلف موقف ہوتے ہیں جو ڈار صاحب نے جیسے بات نہیں کری مثال کے طور پر آئی ایم ایف سے اسی طرح شاکترین صاحب نے بھی آپ کو پتا ہے کہ فروری میں کہہ دیا تھا کہ ہم یہ مائدہ توڑ لیں تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے شاکترین صاحب نے بھی یہ کہا اسی طرح جب حفیظ شاکترین صاحب نے ایک مائدہ کیا تھا اور پیسے آئے تو شاکترین صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کرنی مجھے آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک لیک آف انڈرسٹیننگ ہے آف دی گریوٹی آف دی سیچویشن پاکستان کی معیشت تو مقتصر اس پر ایسے ہی جانے دینا چاہیے کہ چلو اب غلطی کا احساس ہو گیا تو جو قومی خزانے کو نقصان ہوا جو عوام سفر کر رہے ہیں جو مہنگائی کا طوفان آ گیا آپ کی پالیسیز چلتی رہتی تو شاید یہ سب ہوتا لیکن گریجولی ہوتا اور اتنا سفر نہ کرنا پڑتا نہیں نہیں مجھے یقین ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر میری پالیسی چل رہی ہوتی تو ہم خدا نہ خواستہ یہ دو ڈھائی بلین کے ریزرف پہ کبھی بھی نہیں آتے اور میں یقین ہے مجھے کہ اس وقت آٹھ نو بلین پہ ہوتے وہ خیر ڈیفرنٹ بات ہے ریمیٹنس بھی زیادہ ہوتی ایکسپورٹ بھی زیادہ ہوتا اور انڈسٹریل پروڈکشن بھی کم ہوئی یہ اس میں بھی بات ہے اور اس کا جو صدے باب ہے وہ آپ جیسے لوگ ہیں جو میڈیا پہ لوگ ہیں جو زیر اثر عوام کے اوپر اپینین میکرز ہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مفتاں نے غلطی کری فنان شوکت ترین نے غلطی کری فنان اساقڈار نے غلطی کری اور جو آپ لوگ کے ہی جو انیلیسز ہوتا ہے اور دیگر لوگوں کا انیلیسز ہوتا ہے اسی سے لوگ پھر سیکھتے ہیں اور عوام جو ہے اس کی سرزنش کرتی ہے پھر الیکشن کے وقت پہ لیکن بہتا ہے آپ نے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے لوگ اس سے سیکھتے ہیں چلے ہم اس پر بات بھی کر لیتے ہیں لیکن دیکھیں یہاں پہ جو سٹیک پولڈرس ہیں جیسے ہم اگر شاکر ترین صاحب کے والے سے بات کر لیں ان کی سٹیکمنٹ دیکھ لیں ان کی خطوط دیکھ لیں پھر اس کے بعد پہ جو اساقڈار صاحب تلے جو بار بار کہتے ہیں کیارون کیا تو مطلب آئی ایم ایف تو اس تمام تے چیزیں جو وہ بھی سن رہی تھی نا کہ پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کیا باتیں سوچی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی سٹیکمنٹس اس طرح کی پولیسیز اور اس طرح کے فیصلوں کی وجہ سے بھی ملکی معیشہ جو ہے وہ پھر کافی زیادہ سفر کرتی بکہ اس پھر آئی ایم ایف کا رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور سخت ہو جاتا ہے نہیں بات آپ کے اقدم درست ہے اور جو دیگر ممالک ہیں سعودی عرب ہے دیگر ممالک ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے جی جی دوست ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے یا ہمیں ڈیپوزٹ دیں گے اور ہمیں نہیں کہا تھا صرف امین ایم ایف کو بھی شور کیا تھا کہ ہم ان کو دے دیں گے وہ سب پیچھے آٹ گئے کہ جب یہ خود پاکستان اپنی مدد آپ نہیں کرنا چاہتا تو ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں لیکن اب چلیں اب جو اب ہم اگر آ گئے دیر آئے درست آئے لیکن اب جب ہم رائے راست پہ آ گئے ہیں تو وہ چیزیں اس کا تلافی ہو جائے گی لیکن جو آپ کا فنڈمنٹل سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ تو الیکشنز کے اندر ہی ہونا چاہیے کہ جہاں پہ عوام فیصلہ کرے کہ بھئی فنا آدمی نے ایک چیز فنا پارٹی نے ایک چیز فنا پارٹی نے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سے جو ان کی نظر میں غلطیاں ہوئیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو سخت فیصلے ہوتے ہیں تو عوام بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں لیکن ان کی نظر میں حراس دیکھیں تو ریمیٹنسز کی مد میں ہمیں ڈھائی ارب ڈالر تک ہماری ایک فورن ریزروز آگئے ٹھیک ہے ریمیٹنسز ہماری بند ہو گئی اوورال جو نقصان ہوا ہوگا وہ بے بہا ہوا ہوگا تو صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں جی غلطی ہوگی کریکٹ ہوگی میں ذرا پریسائسلی اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے اس سے سو روپے کا کوئی ہزار روپے کا دس ہزار روپے کا تو اس کے ساتھ تو جیل بھیجوا دیتے ہیں اور پھر اگر کوئی انفلینشل شخص ہے تو اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ آپ راہ راست پہ آگئے ہیں تو یہ مناسب ہے تو ہاو ڈز اٹ ورک نہیں دیکھیں اگر ہم سیاست میں اور جمہوریت میں بلیف کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ عوام کے جو نمائندے ہیں ان کو عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کون آئے گا اگر شوکت ترین صاحب نے غلطی کی ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو مرتبہ غلطی کری ہے ایک ہفیش ایک تھی جانے کے بعد اور یہ فروری کے اندر ڈار صاحب نے بلکل غلطی کی ہے تینوں نے غلطی کری ہے اور یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں تمام ایکونومسٹ کہتے ہیں مرتضی سید صاحب جو پی ٹی آئی کے زمانے میں ایڈپٹی گورنر لگے تھے انہوں نے ایک مضمون لکھا اس کے تحت یہ عوام اپنی رائے کے تحت ہو سکتی ہے یا پھر پارٹی کے جو بڑے لیڈران ہیں وہ خود فیصلہ کرے ہیں یہ جو فیصلے تاخیر ہوئے اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے جو کہ زیادہ ضروری بات ہے نون لکھ کو نقصان ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن یہ بات بھی درست ہے میری نظر میں کہ نون لکھ کو بے تہاشا نقصان ہوا ہے کہ ایک پالیسی پہ آپ چلے گئے تھے آپ نے لوگوں کو وہ پالیسی بیج دی کہ دیکھو یہاں پہ ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ شوقت ترین صاحب نے عمران خان صاحب نے یہ غلط پالیسی اپنائی ہیں اور جب آپ نے اس کو ایک دم ٹھیک کر لیا تو اس نیج پہ آپ نے کسی اور کو لگا دیا تو وہ اس کی وجہ سے نقصان تو ہوا ہے اور پھر ہم نے وہی پالیسی اگر پرسیو کر لی ہے جو کہ خان صاحب کر رہے تھا تو پھر ہم کیسے ان کو بھی بلیم کر سکتے ہیں لیکن ایک بات ہے مفتہ اسمیل صاحب کہ نول لیگ جو ہے نا اس کی سیاست کافی زیادہ آپ کمپرومائز ہوئی ہے اس مہنگائی کی وجہ سے باقی تم دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی باقی جو جمعاتے ہیں وہ تو کہیں نہ کہ ہم دیکھتے ہیں ایسے آج بھی کر لیتی پھر وہ کہتے ہیں نی جی بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے پیٹروں کی پرائسیز نہیں بڑھانے چاہیے لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے تین ماہ کے بعد سیچویشن آپ کیسی دیکھتے ہیں اور اب سپیسیفکلی کیونکہ لوگ آپ کو دیکھنے آپ جب بھی آتے تھے سکرین پر تو لوگ کہتے ہیں لوگ جی پیٹرول بہنگا ہو جائے گا سو آج جب آپ سکرین پر آئے ہیں اور ہمارے ساتھ ویسے تو آپ روزی آتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ آئے ہیں تو یہ بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو پیٹرول کی پرائسیز کہاں پہ جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا تین مہینے بعد سیچویشن تھوڑی بہتر ہوگی یا پھر ہم وہیں پر آکے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے دیکھیں مسلم لیگ کی تھوڑی سی سیاست بالکل ڈیمیج ہوئی ہے لیکن اتنی ڈیمیج نہیں ہوئی جتنی اے آر پائی پر نظر آتی ہے اگر دیگر چینل دیکھیں تو شاید اتنی ڈیمیج نہیں ہوئی ہے جو دوسری گزارش تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں مسلم لیگ کو اس پر نقصان ہوا ہے قوم کو اس سے نقصان ہوا ہے لیکن اب جبکہ ہم نے آئیم ایف سے ڈیل کر لی ہے تو یہ جو ہم نے مشکل فیصلے کر لی ہے پیٹرول مہنگا کیا باون روپے مہنگا ہو گیا پیٹرول جب سے ڈار صاحب نے پچھلے دو ہفتے کے اندر گیس مہنگی ہوئی ہے بجلی مہنگی ہوئی ہے ٹیکسز ایک سو ستہرہ روپے کے لگائیں سیلز ٹیکس بڑھایا ہے تو کئی ٹیکس ڈار صاحب نے لگائے ہیں پیٹرول مہنگا کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس سے عوام کو تکلیف ہوگی اس سے تھوڑی سی اور سے اثر ختم ہوگی لیکن اس سے یہ ہوگا کہ جب آئیم ایف سے آپ کا سمجھاؤتا ہو جائے گا تو آپ کو یہ لگے گا عوام کو یہ لگے گا عام آدمی کو لگے گا کہ پاکستان اب ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا جب یہ لگنے لگے گا تو وہ پاکستان کا جو ڈالر لوگوں نے لے کے رکھاوا ہے ہورٹ کراوا ہے جو زقیدہ اندوزی کرئے وہ ڈالر مارکٹ میں آگا تو چیزیں سستی بھی ہوگی تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید آئے ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے آئیم ایف پروگرام کے ساتھ اب گئے ہیں اور لگ کے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں بینگ آف ایننشل ایکسپرٹ معاشی ماہر کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے چند ماہ میں الیکشن ہو سکتے ہیں دیکھیں معاشی ماہر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس پروگرام آئیم ایف کے ختم ہوتا ہے یہ اگلا پروگرام جو ہے وہ آئیم ایف کا ضرور کرنا ہوگا اور جیسے اگر اس میں یہ حکومت کی ٹرم ختم ہوتی ہے تو اکتوبر میں الیکشنز بھی جی ہوتے ہیں وہ اس سے بلکل ہو سکتا اکتوبر کے بعد ایک نیا آئیم ایف کا پروگرام ہوگا لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وقفن فا وقفن ہم کو یہ کس مل جائے وہ کس مل جائے ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ ستر سالوں میں ہم نے پاکستان کو صحیح طریقے سے نہیں چلایا ہے اور یہاں پہ پاکستان کے اندر آدھے بچے اسکول میں نہیں جا رہا ہے آج ہم نے پاکستان جو ہے وہ چند اشرافیہ کے لیے بہت اچھا ہے لیکن لاکھوں کروڑوں بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے اس لیے شاید عباسی صاحب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اور میں نے ایک ری میجننگ پاکستان کی سیمینار سیریز کی ہے اور کل انشاءاللہ کراچی میں دوپیر کے ڈیڑھ بجے آئی بی اے کے سٹی کیمپس میں ہوگی تو ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ ادھر آئیں گے ہم نے بہت اچھا ایک ریسپیکٹیبل انتظام کیا ہوا ہے سب کو میری بھائنگوں کو بھائیوں کو سیٹیں ملیں گی تو اگر لوگ آئیں گے تو ہم اب اس طرف جا رہے ہیں کہ یار یہ جو پاکستان ہم نے چلایا ہے اس کی حکمرانی دنیا کی خراب ترین حکمرانگیوں میں سے ہیں کوئی بھی پارٹی او پاور میں ہم نے دیکھ لیا مشرف صاحب بھی کامیاب نہیں ہوئے خان صاحب بھی کامیاب نہیں ہوئے مسلم لیگ بھی پاکستان کے لوگوں کو آگے نہیں لے جا سکی جس طرح لے جانا چاہیے پیپلز پارٹی بھی نہیں لے جا سکی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھے بچے ہمارے سکول میں نہ ہوں ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش کا ایکسپورٹ بڑھ لاؤ ہمارا کم ہو رہا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس دو ڈھائی بلین ڈالرز ہوں اور بنگلہ دیش کے پاس ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش کو